بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک تاریخی حقیقت اور صحابہ و اہل بیت اطحار علیہ مزدوان کی آپس میں محبت کا ثبوت نکاہ ام قرسوم سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ مسئلہ ایک ایسی اہم حقیقت ہے اہل تشیعوں اور اہل سنت کی موت پر کتابوں میں موجود ہے یہ حقیقت ذاکرین کو ایک زہر کی پڑیا کی طرح لگتی ہے اور اس حقیقت کو جتلانے میں وہ سر توڑ کوشش کرتے ہیں جبکہ اہل سنت و جماعت اس حقیقت کو بلکل تسلیم کرتے ہیں کیوں اس حقیقت سے حضرت علی المرسل شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا فاروق یعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور ان کی آپس میں رشتہ داری کا بیان ثبوت اور واضح دلیل موجود ہے اہل سنت کی موت پر کتابوں میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے جبکہ اہل تشیعوں کی موت پر اور مسلم کتابوں میں بھی اس رشتے کا ذکر موجود ہے کہ حضرت علی المرسل شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی سیدہ ام قرسوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عمر فاروق کے ساتھ کیا اب اگر صرف یہ بات اہل سنت کی کتابوں میں ہوتی تو اور واپس اس پر بڑا اتراز کرتے اور بڑی اس پر لہ دے کرتے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بات اہل تشیعوں کی موت پر کتابوں میں موجود ہے یہ ہمارے پاس کتاب موجود ہے فروع کافی فروع کافی کی صفحہ نمبر پندرہ سو تین پر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور یہ فرمایا کہ شہر کے فورت ہونے کے بعد عورت عدت اپنے شہر کے گھر میں گزارے یا اپنے والد کے گھر میں گزارے حدیث کا نمبر ہے دس ہزار آٹھ سو تیس اور دس ہزار آٹھ سو اکتیس امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا فرمایا بل ہے تو شاعت فرماتے ہیں بلکہ جہاں بھی وہ گزارنا چاہے گزار سکتی ہے اِنَّا عَلِيًّا لَمَّا تُوْفِيَ عُمَرُ عَتَا عُمَّا قُلْسُومُ فَنْ تَلَقَ بِهَا الْا بَيْتِهِ جب حضرت عمر فروق کی شہادت ہوئی تو حضرت علی اپنی بیٹی امِ قُلْسُوم کو حضرت عمر کے گھر سے لے گئے اور حضرت عمر قُلْسُوم نے اپنی عدد اپنے والد گرامی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گزاری تو یہ ایک بہت بڑا ہمارے پاس حوالہ الفروق من القافی میں موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنی شہدادی امِ قُلْسُوم کا نکاح حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا اس کے بعد یہ ایک کتاب ہمارے پاس ہے الاستبسار الاستبسار کا صفحہ نمبر چار سو ستتر جلد نمبر تین کتابت پلاک باب کا نمبر ہے دو سو پانچ باب المتوفہ انہا زوجہا حال یجوز لہا این یدیتا ام منزلہا املا جس عورت کا شہر فوت ہو جائے اس کے لئے جائز ہے کہ وہ اس منزل سے اس گھر سے وہ نکلے یا کہ وہ وہاں ہی رہے یہ حدیث ہے اور وہی حدیث الفروق من القافی سے جو گزری امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کیا عورت عدد اپنے گھر میں گزارے شہر کے یا والد کے تو فرمایا کہ اپنے والد کے گھر میں بھی گزار سکتی ہے جس طرح کہ عمر فروق کی شہاد کے بعد حضرت علی المرزا اپنی بیٹی ام قرسوم کو اپنے گھر میں لے آئے اور انہوں نے عدد اپنے والد کے گھر میں گزاری اس بات تو الاسطبسار میں بھی ابو جعفر محمد بن حسن توسی نے بیان کیا اس کے ساتھ ساتھ یہ شیعہ کی موت پر معروف کتاب ہے مناقبِ آلِ عبی طالب جس کی جلد نمبر تین صفحہ نمبر آج سو اٹھالیس پر اس نکاح کا ذکر موجود ہے وَنَّهُ خَلَفَ عَلِيٌ اُمَّا قُلْسُومِ بَعْدَ عُمر عون ابن جعفر سمہ محمد ابن جعفر سمہ عبداللہ ابن جعفر حضرتِ علی نے عمر فروقی شہاز کے بعد ام قرسوم کا نکاح عون بن جعفر کے ساتھ پھر ان کے بعد محمد بن جعفر اور پھر عبداللہ بن جعفر کے ساتھ کر دیا مناقبِ آلِ عبی طالب جلد بن بر تین صفحہ نمبر آج سو اٹھالیس شیعہ کی موت پر کتابوں میں بھی نکاح ام قرسوم بحضرتِ عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ تفصیلیں موجود ہے اب تاریخِ یعقوبی دیکھیں تاریخِ یعقوبی کی جلد نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو تین پر اس نکاح کا تذکرہ موجود ہے کہ حضرتِ علی المرزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرتِ ام قرسوم کا نکاح حروکِ آزم کے ساتھ ہوا وَفِیْ عَذِ سَنَا خَاتَبَ عُمَرُ عُلَى عَلِي عَبِنِ عَبِي طَالِب ام قرسوم بنتِ علی بنتِ علی حضرتِ عمرِ فاروق نے اس سال حضرتِ علی المرزہ کو ام قرسوم کے نکاح کا پیغام بیجا وَأُمُّ حَا فَاطِمَةُ بِنتُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللَّهِ صلی اللَّهِ ام قرسوم کی والدہ حضرتِ فاطمہ بنتِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللَّهِ صلی اللَّهِ صلی اللَّهِ صلی اللَّهِ وَقَالَ عَلِيٌّ حضرتِ علی نے کہا اِنَّهَا صغیرہ اے عمر خلیفة المسلمین امیر المومنین میری بیدی ام قرسوم ابھی چھوٹی ہے وَقَالَ إِنِّي لَمْ قُرِدَ حَيْتُ زَحَبْتَ اور حضرتِ عمر نے کہا کہ پس حضرتِ عمر نے کہا کہ اے عالی میرا وہ ارادہ نہیں ہے جس طرف آپ کا ذہن گیا ہے لیکن یہ سمعتُ رسول اللَّهِ صلی اللَّهِ صلی اللَّهِ صلی اللَّهِ وَسَلَّمَ يَقُول کے دن تمام نصب اور سبب منکتے ہو جائیں گے مگر میرا تعلق اور میرا نصب باقی رہے گا وصحری اور میرے سسرال کا تعلق باقی رہے گا فَعَرَتُوا اَن يَقُونَ لِي سَبَبُونَ وَصْحِرُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ کہتا ہوں اس نکاح سے میرا مقصود یہ ہے کہ میرا امِ قُلْسُونَ کے ساتھ نکاح ہو جائے تو اس سے میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک تعلق اور حضور کے ساتھ ایک سسرالی رشتہ مزید قائم ہو جائے فَتَذُوا جَهَا حضرتِ عَلِي رضی اللہ عنہ نے امِ قُلْسُونَ کا نکاح حضرتِ عمر رضی اللہ عنہ سے کر دیا اور دس ہزار دینار حق محرم کر کیا گیا یہ تاریخِ یاقودی ہے شیعہ کی موط پر کتاب جلد نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو تین پر نکاح امِ قُلْسُونَ کا بیان اور اس کی وجہ جو حضرتِ عمر نے نکاح کیا اس کی وجہ بھی بیان کی کہ میرا رسول پاق صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مزید تعلق قائم ہو جائے پہلے حضرتِ عمر کی بیٹی حضرتِ عَفْر رضی اللہ عنہ سرکارِ دوالہ علیہ السلام کے نکاح میں تھی اب ایک اور دوسرا تعلق سسرالی جو تھا وہ حضرتِ عمرِ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا علیہ وسلم شرکودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کے ساتھ نکاح کر کے پیدا کر لیا یہ مجالش المومنین قاضی نوراللہ شوستری کی کتاب ہے جلد نمبر ایک صفحہ نمبر اس کا چار سو ایک بنجا چار سو ایک آون حضرتِ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرتِ عمر قُلْسُونَ کا نکاح فاروقِ عظم سے کیا تو آپ نے اس کا جواب بھی دیا دیگر پرسید کے چھرہ آن حضرت دختر خدرہ با عمر بن خطاب داد لوگوں نے کہا کہ حضور آپ نے عمرِ فاروق اپنی بیٹی کا نکاح کیوں دیا ان کے ساتھ شادی کیوں کی گفت تو حضرتِ علیہ المرزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا بواستہ آنکہ اظہارِ شہارتین مینموت میں نے اس لیے عمر کے ساتھ عمر قُلْسُونَ کا نکاح کیا ہے کہ عمرِ فاروق شہارتین کی گواہی دیتے ہیں بزبان و اقرار و فضلِ حضرت امیر بھی کر زبان سے شہارتین کی گواہی دیتے ہیں اور حضرتِ علی کی فضیلت کا دل سے اقرار کرتے ہیں میں نے عمر کے ساتھ اپنی بیٹی عمِ قُلْسُونَ کا نکاح اس لیے کیا ہے اور اسی طرح اسی کتاب کے صفحہ نمبر دو سے چار پہ لکھا ہے اگر نبی دکتر با عثمان داد بلی دکتر با عمر فرساد اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی رقیہ اور عمِ قُلْسُونَ کا عثمانِ غنی سے نکاح کیا ہے تو اللہ کے ولی حضرتِ علی نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرتِ فاروقِ عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا ہے اب آئیں شیعہ کے ایک اور موتبر کتاب منتخب التباریخ کے صفحہ نمبر پچانوے پر حاشم خوراتانی لکھتے ہیں جنابِ عمِ قُلْسُونَ دکتر امیر الممنین و فاطمہ زہرہ جنابِ عمِ قُلْسُونَ جو کہ حضرتِ علی کے بیٹی ہیں اور حضرتِ فاطمہ زہرہ کی بیٹی ہیں والدہ زید بن عمر و رقیہ بنت عمر در حیاتِ حضرت مجتبہ کہتے ہیں کہ یہ جو حضرتِ عمِ قُلْسُونَ ہے یہ حضرتِ عمر کے بیٹے زید اور حضرتِ عمر کی بیٹی رقیہ کی والدہ ہیں و عمِ قُلْسُونَ قُبْرَ زوجہ عمر بن خطابوت یہ ذرا قبر کر دیں صفحہ پچانوے کہ عمِ قُلْسُونَ یہ حضرتِ عمرِ فاروق کی زوجہ ہیں شیعہ موزخ منتخب التواریخ در زندگی چہاردہ معصوم علیہم السلام میں صفحہ پچانوے پر حاشم بن محمد علی خوراسانی نے یہ کتاب تہران ایران سے چپی ہے یہ بات پیان کیا ہے کہ حضرتِ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مولا علی نے اپنی بیٹی عمِ قُلْسُونَ کا نکاح فرمایا منتخل عمال شیخ عباس کمی منتخل عمال کی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو انسٹھ پہ حضرتِ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کا ذکر کرتے ہیں کہ روایت کردہ ابنِ شہر عشوف از کتابِ امامت ابو محمد بنو بختی روایت کردہ کہ امِ قُلْسُونَ را عمر بن خطاب تزویج کرد لگتے ہیں کہ ابنِ شہر عشوف نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہیں امِ قُلْسُونَ کا حضرتِ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کیا ہے اسی طرح یہ بات فروع کافی کی جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر تیرہ سو اٹھتیس پہ بھی موجود ہے اور الاسطبسار کا حوالہ میں نے پہلے پیش کر دیا قضیب العاقان جلد نمبر آج صفحہ نمبر گیارہ سو باون کے بھی یہ حوالہ موجود ہے کہ حضرتِ علی المرزہ رضی اللہ تعالیٰ نے سیدہ امِ قُلْسُونَ کا نکاح حضرتِ فاروقیازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا اب اس سلسلے میں شیعہ آزاد پھر وہی اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی اس وقت تو حضرتِ امِ قُلْسُونَ کی عمر کم تھی تو حضرتِ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر پچاس سال سے زائد تھی ایک پچاس سال سے زائد عمر والے شخص کے ساتھ ایک بارہ چودہ پندرہ سال کی لڑکی کا نکاح کیا سکیے جا سکتا ہے تو اس کا ہم یہی جواب دیں گے کہ یہ بھئی نہ تو شرم یہ اس طرح نکاح کرنا کبھی ہے اس کو مایوب سمجھا شرم شریعت نے مایوب سمجھا ہے اور نہ ہی یہ عرب کے رواج کے مطابق اس کو کبھی اور مایوب سمجھا جاتا تھا شیعہ کی موت پر کتابوں میں حضرتِ عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے سلسل میں موجود ہے حضرتِ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح سرکارِ دوالم صلی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چھے سال کی عمر میں ہوا اور رقصتی نو یا دس سال کی عمر میں ہوئی مناقبِ آلِ عبی طالب کی جلد رمبہ صفحہ نمبر ایک سو اٹھائیس پر لکھا ہے کہ رقصتی نو سال کی عمر میں ہوئی اور حاشم خورتانی نے منتخب التباریق کے صفحہ نمبر اکیس پر لکھا ہے کہ سیدہ عائشہ کی رقصتی دس سال کی عمر میں ہوئی جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چھوٹی عمر میں ہو سکتا ہے اور یہ کوئی کبھی یا مایوب نہیں ہے تو حضرت علی المرزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ام قلسوم کا نکاح بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو سکتا ہے نہ یہ کوئی شرن کبھی ہے اور نہ ہی معاشر عرب کے ہاں اس کو مایوب اور قبید سمجھا جاتا تھا بلکہ یہ رشتہ اور یہ تعلق اور قریشی حقیقت آل سنت کی عقیدے کو بالکل واضح طور پر آسکار کرتی ہے کہ حضرت علی المرزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا فاروق عاظم کے ساتھ اور حضرت فاروق عاظم علی المرزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت اور پیار کرتے تھے اور ان کی آپس میں ایک گہری رشتہ داری اور تعلق تھا جو کہ شیعہ کتابوں سے بلکل واضح اور ایہ ہیں اب اگر کوئی ذاکر اطراز کرے گا تو وہ تحذیب الاحکام پہ اطراز کرے وہ مجالس المومنین پہ اطراز کرے وہ شیخ عباس کمی کی منطل عمال پہ اطراز کرے وہ تاریخ یقوبی پہ اطراز کرے وہ مناقب آل عبی طالب پہ اطراز کرے وہ منتخب تباریخ پہ اطراز کرے وہ شیعہ اپنی کتاب الاسطبسار پہ اطراز کرے اور ابو جعفر محمد بن یقوب قلینی کی الفروع من القافی پہ اطراز کرے ان تمام شیعہ مصنفین نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ام قلسوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کا تذکرہ کیا ہے جو کہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود ہے اور اہل سنت کا موقف شیعہ اور سنی کتابوں میں بلکل واضح طور پر موجود ہے اور یہ نکاح حضرت علی اور حضرت عمر فروع کی محبت کا مو بولتا ثبوت